پیارے دوستو اسلام علیکم چلتے ہیں آپ نیاٹو کا ڈرائنگ کی طرف اس ڈرائنگ میں آپ کو یہ دو سرکولر جو شیپس نظر آ رہی ہیں یہ کلیریفائرز ہیں سرکولر شیپس کی مارکنگ کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی قریب قریب پوائنٹ لگانے پڑتے ہیں اس لیے ہمیں بہت سے پوائنٹس کے کوارڈینٹس ریکوائرٹ ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف میں سب سے پہلے ان دونوں کلیریفائرز کی بونڈری کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول سی کو یوز کرتے ہوئے اپنے ان آنچیکٹس کو اپنی آٹو کیٹ ٹرائنگ کی دوسری ونڈو میں جا کے پیسٹ کروں گا تو رائٹ کلک کرنے کے بعد کلیپ بورڈ میں جا کے آپ کو پیسٹ اوریجنل کوارڈینٹ کرنا ہے تو اس طرح ہمارے جو آبجیکٹ ہیں وہ آٹو کیٹ کی دوسری ونڈو میں پیسٹ ہو جائیں گے اب ہم سب سے پہلے اس کی آوٹر بونڈری کو سیلیکٹ کرتے ہوئے کچھ سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں ڈیوائیڈ کی کمانڈ لے کے اس کی آوٹر بونڈری کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے نمبر آف سیگمنٹ انٹر کر رہا ہوں نمبر آف سیگمنٹ انٹر کرنے کے بعد اس نے ہماری بونڈری کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب پوائنٹس کو ایزی لی دیکھنے کے لئے ہم باؤنڈری کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے تو دیکھیں اب شمیارے پوائنٹس ہمیں ایزی لی شو ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم ابھی جسٹ اندر والی باؤنڈری کو ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اپنے پوائنٹس کو سلیکٹ کرنا ہے اب ہم اپنے لسپ کو لوڈ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سی ڈیبل او آر این یہ دیکھیں میں نے اپنے لسپ کو لوڈ کیا اس کے بعد ہم نے اپنے کمانڈ بار میں جا کر سی ڈیبل او آر این انٹر کرنا ہے تو ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی پھر ہم نے پوائنٹس آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے اپنے پوائنٹس کو ایک ہی بار سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے انٹر بٹن دبانا ہے انٹر بٹن دبائیں گے تو آپ کو نیکسٹ آپشن شو ہو جائے گا سٹارٹ نمبر آف پوائنٹس کہ ہم نے کون سے نمبر سے اپنے پوائنٹ سٹارٹ کرنا ہے تو میں وان انٹر کر دیتا ہوں تو انکریمنٹ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو چلانا ہے تو میں دو انٹر کر رہا ہوں ایسے تو کانٹینیو سیریز کے لیے آپ کو انکریمنٹ وان ہی دینا چاہیے اب اس کے بعد نیکسٹ آپشن کے مطابق ہمیں اپنی فائل کو سیو کرنا ہے تو وہ آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو ٹیکسٹ فائل میں سیو کرنا ہے یا سی ایس بی میں تو ہم ٹیکسٹ فائل میں اس کو سیو کرتے ہیں جو میں نے ٹیکس ٹی لکھ کر انٹر کیا ہے تو دیکھیں وہ ہماری فائل کو اب سیو کر رہا ہے اور ادھر ٹرائنگ میں نمبرنگ بھی اس نے کر دیا ہے تو یہ دیکھیں وہ اپنی فائل کو ڈیسٹوپ پہ سیو کر رہا ہوں بیچے سے آپشن سیلیکٹ کر لینا ہے ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ فارمیٹ میں ٹیکسٹ فارمیٹ کے بعد سیو کرنا ہے سیو پہ کلک کریں گے تو ہماری فائل سی ہو جائے گی نیچے آپشن ابھی بھی وہ دے رہا ہے کہ اپن ٹیکسٹ فائل آپ نے اپنی فائل کو اپن کرنا ہے یا نہیں تو ہم نیچے کمانڈ بار میں نو پر کلک کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے ڈیسٹوپ کی طرف جہاں ہم نے اپنی فائل کو سیو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فائل جو ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہمارے ڈیسٹوپ پر سیو ہوئی ہوئی ہے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے وہ کوارڈینیٹ شو کر رہی ہے اب اسی فائل کو ہم اپنے ایکسل میں اوپن کریں گے ایکسل مائکروسافٹ ایکسل کو اوپن کریں اور پھر ڈیٹا کے ٹیب میں جا کر ٹیکسٹ فائل کو لوڈ کریں ٹیکسٹ فائل میں نے اپنے ڈیسٹوپ سے یہ اپنی ڈیسٹوپ پر ایمپورٹ کرنے کے بعد جو بینڈو کھولے گی اس میں آپ نے یہاں دو آپشن آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس ٹیکسٹ ویڈ اور ڈیلی میٹڈ تو ٹیکسٹ ویڈ کو ہم نے نہیں سیلیکٹ کرنا ڈیلی میٹڈ کو سیلیکٹ کرنا ڈیلی میٹڈ کے بعد ہم نے سپیس والے باکس کو لازمی چیک کر کے نیکسٹ کر کے فینش کرنا ہے فینش کرنے کے بعد جو بینڈو کھولے گی اس میں ہم نے نیو شیٹ آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اپنی نیو شیٹ کریئٹ کر لینے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ہماری جو تمام طرح کوارڈینیٹس تھے وہ ہمارے ایکسل میں ایمپورٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح دوستو ہم اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ سیپ کر سکتے ہیں یہاں اس فائل میں دیکھیں تو ہمارا جو انکریمنٹ ٹو ہم نے انٹر کیا تھا اس کی وجہ تھی وان تری فائف سیون نائن یہ شو ہو رہا ہے اب ہم اپنی فائل کو ڈسٹوپ پر سی ایس وی فارمیٹ میں سیف کریں گے میں نے ادھر سے لسپ کو یوز کرتے ہوئے سی ایس وی فائل میں اس لیے اس لیے نہیں سیف کیا کیونکہ اس میں اوپن کرتے ہوئے پرابلم آتی ہے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ ٹیکسٹ فائل بھی ہو گئی ہے اور سی ایس وی فائل بھی ہو گئی ہے تو دونوں فارمیٹ میں سے جو بھی فارمیٹ ہم استعمال کرنا چاہیں اپنے جو ہے وہ انسٹوپ میں یہ فائل کاپی کر کے ڈال کے اپنے سائٹ پر جو ہے وہ ایزیلی مارکنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ اپنا بہت سارا ٹائم سیف کرتے ہوئے اس لیس سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں